سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 300 فیصد اضافہ اسلام علیکم ملازمین ناظرین امید ہے آپ خیریت تھے ہوں گے ناظرین اگرامی حاضر ہوئے ہیں آج کی انتہائی اہم ترین اپڈیٹس لے کر تو ناظرین اگرامی آج کی پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں 300 فیصد اضافہ کیا جائے تفصیلات کے مطابق ملک میں مہنگائی میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے اور ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافہ کیا جاتا ہے تو ناظرین اگرامی اس بار اپکا خموش نہیں بیٹھے گا عبداللہ بلوج ناظرین اگرامی تفصیلات کے مطابق بہت جلد احتجاجی طریق شروع کی جائے گی تمام ملازمین تیار رہیں اس بار سخت اور ملگیر احتجاجی مظاہرے کیا جائیں گے تو ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور بجٹ پہ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی نظر ہوتی ہے تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے اپکا نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اپکا کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 300 فیصد تک بڑھ چکی ہے تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنرز کی پینشن کو بھی 300 فیصد بڑھایا جائے اناظرین اگرامی تفصیلات کے مطابق آر پاکستان کلرکس ایسوسییشن کے مرکزی ڈپٹی سیکرڈری جنرل عبداللہ بلوچ نے کہا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 300 فیصد اضافہ کیا جائے ملک میں خود سختہ مہنگائی نے سفید پوچھ ملازمین اور عوام کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا ہے مہنگائی میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے اور ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 10 فیصد اضافہ کیا جاتا ہے اس بار ایپ کا خموش نہیں بیٹھے گا بہت جلد احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی تمام سرکاری ملازمین تیار رہیں اس بار سخت اور ملگیر احتجاجی مظاہریں کیے جائیں گے تو ناظرین اگرامی انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے کم سے کم تنخواہوں میں اضافہ کا پلان بنا رہی ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں اسمبلی ممران کی تنخواہیں اور مراعات میں جب دل کرتا ہے اسمبلی کا اجلاس بلا کر سو فیصد سے تین سو فیصد تک اضافہ کر دیا جاتا ہے جس پر نہ ہی ایپوزیشن کو کوئی اعتراض ہوتا ہے اور نہ آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ اس نظام میں سب ننگے اور سب حصہ دار ہوتے ہیں جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ سال میں صرف ایک بار بجٹ پر ہوتا ہے جس پر آئی ایم ایف کو بھی اعتراض ہوتا ہے اور اس ملک کی ایپوزیشن کو بھی سام سونگ جاتا ہے تو ناظرین اگرامی اس ملک کے سارے فیصلے اگر آئی ایم ایف نہیں کرنے ہیں تو پھر اس ملک میں سینکڑوں کی حساب سے جو حکمران مسلط ہیں ان کی کیا ضرورت ہے جو خود سالانہ ملک کے اربوں روپیہ مراعات کے مد میں ہڑپ کر جاتے ہیں تو ناظرین اگرامی اس کے علاوات کے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دو آدار بارہ میں سائنس ٹیچرز پرتی کیا جن میں سے ایک کٹیگری ایف ایسی ایم اے پلس بی ایڈ ٹیچرز کی بھی تھی جن کو سروس کے بارہ سال گدرنے کے باوجود پروموشن سے محروم رکھا جا رہا ہے اور پروموشن پالیسی میں اس کٹیگری کو شامل نہیں کیا گیا تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے حکومت پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ دو آدار بارہ میں بھرتی ہونے والے ان سائنس ٹیچرز کو بھی پروموشن پالیسی میں شامل کیا جائے